ایک سوال جب لوگ میرے سے بار بار پوچھتے ہیں اس سائز کے بارے میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ آدمی کہتے ہیں کہ میرا جلدان ہے زیادہ تھک نہیں ہے کچھ پتلی سائل پہ ہے اور عورتوں کو بھی پھر مزا نہیں آتا ہے اور آدمی تھوڑی سلف کانچس ہوتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تھکنس تو ہے لیکن اتنا لمبا نہیں ہے تو میں ٹھیک سے ریچ نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک سے میں تھرسٹنگ نہیں کر سکتا ہوں اگر میں زور سے تھرسٹ کر رہا ہوں کئی دفعہ باہر نکل جاتا ہے اور یہ اگر چھوٹا ہو اور جبکہ عورت کی چھوٹ فلی فیل کرتی ہے تو کئی دفعہ عورت کو بھی سیم سنسیشن نہیں آتی ہے تو اب میں آپ کو دو ٹھیکس سکھانا چاہتی ہوں جس سے آپ کسی قسم کے بھی سائز کو کارمیڈیڈ کر سکتے ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر عورت اپنی ٹاؤنگوں کو اوپر کرتی ہے تو اس کی چھوٹ بلکل نیرو ہو جاتی ہے اور جو آدمی کا لن ہے وہ بہت ہی تھک محسوس کرتا ہے تو عورت یا تو اپنے پیروں کو ان کے شولڈرز پر رکھ سکتی ہیں یا پیچھے دوار کے گینس ریس کر سکتی ہیں لیکن جتنا بھی اونچا کر سکتی ہیں اتنا بہتر رہتا ہے دوسری چیز وہ یہ کر سکتی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی میرے پاس تھک محسوس تو ہے لیکن میرے میں لنگھ نہیں ہے زیادہ بہت ہی شورڈ ہے میرے لنگھ تو اس کے لئے وہ یہ کر سکتی ہیں وہ اگر اپنی ٹانگوں کو پیچھے لاکے اور اپنے پیروں کو ان کی چھاتی پی ایسے رکھیں گی تو ان کی جودھ جودھ ہے وہ ایسے نیرو ہو جاتی ہے اس طرح سے تھوڑی شورٹ میں ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا لنگ بہت ہی ان کو لمبا لگتا ہے اور وہ پھر گرنے کا چانس نہیں ہوتا ہے تو اگر چاہیے تکنس تو ایسے کرنا ہے اگر چاہیے لنگھ ایسے کرنا ہے اور اگر تکنس اور لنگھ دونوں چاہیے پھر اور ایسے کر کے کندھوں پہ اپنے پیاروں کو رکھ سکتی ہیں اور ان کو بڑے مزائے گا اور اپنی مسلز کو ورک آٹ کرنا چاہیے انیویس کیونکی پھر اس سے بھی کافی وہ ڈیفرنٹ سائز کو اکومیڈیٹ کر سکتی ہیں